بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیسٹرینٹ آج ہم بی کام پارٹ ٹو کی جو ایڈوانس اکاؤنٹنگ کی بک ہے سہیل ابزل اور ایم آریف چودری صاحب کی اس کا جو چپٹر نمبر سیمن ہے برانچ اکاؤنٹ اس کی آج ہم ایکسرسائز نمبر فائف کرنے جا رہے ہیں ڈیسٹرینٹ یہ جو چپٹر ہے یہ جو ایڈوانس اکاؤنٹنگ ہے یہ بی کام میں بھی پڑھائی جاتی ہے بی ایس کامرس میں بھی اے ڈی پی اور اے ڈی سی میں بھی پڑھائی جاتی ہے تو چپٹر نمبر سیمن ہے برانچ اکاؤنٹ اور ایکسرسائز نمبر فائف اس میں کہتا ہے کہ from the following particulars prepare برانچ اکاؤنٹ ہم نے برانچ اکاؤنٹ بنانا ہے showing the profit or loss of the branch for the year ended 31st December 2017 ہم نے برانچ اکاؤنٹ بنانا ہے اور اس میں ہم نے profit or loss find کرنا ہے پھر اس کے بعد opening stock ایٹ برانچ ہے opening stock ہمیشہ برانچ اکاؤنٹ کے ڈیبٹ سائٹ پہ لکھتے ہیں good send to branch ہے یہ بھی برانچ اکاؤنٹ کے ڈیبٹ سائٹ پہ لکھیں گے cash sale یہ برانچ اکاؤنٹ کے credit سائٹ پہ لکھتے ہوتے ہیں expenses met by head office جو expenses ہیں اس میں salaries ہیں 10,000 اور other expenses ہیں 4,000 expenses ہمیشہ ڈیبٹ ہوتے ہیں ان کو بھی آپ نے برانچ اکاؤنٹ کے ڈیبٹ سائٹ پہ لکھنا ہے closing stock could not be ascertain closing stock ہمیں نہیں بتایا گیا but it is known that لیکن ہم یہ جانتے ہیں the branch usually sells کے برانچ اکثر sale کرتی ہے it cost plus 25% یعنی cost plus 25% پہ sale کرتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ assume کرتے ہیں فرض کرتے ہیں کہ اگر ایک چیز کی cost ہے 100 روپیہ اور اس میں plus 20 کرتے ہیں تو 120 تو اس کی sale price ہوگی 120 ٹھیک ہے the branch manager is entitled to a commission of 5% on net profit جو branch کا جو manager ہے اس کو ہم net profit کا 5% commission pay کریں گے before charging such commission جی دوبارہ سنیں کہ جو branch manager ہے اس کو ہم 5% commission pay کریں گے net profit کا تو ڈیر سینڈ solution کی طرف چلتے ہیں جی تو head office book اور branch account اور exercise number 5 جی ہمیشہ یاد رکھیں کہ branch account کے debit site پہ ہمیشہ opening accounts goods sent to branch اور expenses ہم debit site پہ لکھتے ہیں اور closing accounts اور جو cash sale ہے وہ ہمیشہ credit site پہ لکھتے ہیں تو debit site پہ سب سے پہلے ہیں opening stock لکھیں opening stock opening stock 30,000 goods sent to branch goods sent to branch 90,000 اسی طرح جو salaries ہے یہ expense ہے salaries ہے 10,000 اور other expenses other expenses ہیں 4000 اس کے بعد جو cash sale ہے وہ ہمیشہ credit site پہ لکھتے ہیں تو یہاں پہ لکھیں cash sale جو cash sale ہے وہ ایک لاکھ اور 20,000 ہے ڈیس سنٹ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ہمیں اس نے یہاں پر بتایا کہ closing stock ہمیں نہیں بتائے گیا دیکھئے closing stock جو ہمیں نہیں بتائے گیا تو closing stock فائنڈ کرنے کے لئے اب ہم تھوڑی سی working کریں گے تو working کے لئے برانچ count کے نیچے آجائیے تو یہ working ہے calculation of closing stock کس طرح ہم calculation کریں گے تو سب سے پہلے opening stock دیکھتے ہیں کتنا ہے opening stock ہے 30,000 تو یہاں پہ لکھیں 30,000 اس کے ساتھ پلس کریں goods sent to branch goods sent to branch goods sent to branch 90,000 پھر 30,000 پلس 90,000 یہ بنتا ہے one leg 20,000 یہ ہمارے پاس total stock ہے کیونکہ یہ opening stock اور goods sent to branch تو یہ ہمارے پاس آگیا total stock یا اسے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں cost of goods available for sale بھی کہہ سکتے ہیں cost of goods available for sale اس میں سے پھر آپ نے less کرنا ہے sale دیکھتے ہیں کہ اب sale کتنی ہوئی ہے دیکھئے اس نے کہا ہے کہ جو اکثر چوہ یہاں پہ دیکھئے it is known that branch usually sells at cost plus twenty percent کہ branch وہ اکثر sale کرتی ہے cost plus twenty percent فرض کرتے ہیں کہ total جو assume کرتے ہیں کہ cost 100 ہے اور اس میں 20 percent پلس کریں تو 120 ہو جائے گا تو اگر 120 میں جو total sale ہے وہ ہے ایک لاکھ بیس ہزار کیونکہ اس میں cash sale آپ کو دی گئی ہے ایک لاکھ بیس ہزار یہ والی دیکھئے یہ cash sale ایک لاکھ بیس ہزار اس کی بات میں کر رہا ہوں تو اگر 120 میں total sale ہے ایک لاکھ بیس ہزار تو 100 میں کتنی ہوگی تو ایک لاکھ بیس ہزار کو 100 سے ملٹیپلائے کر کے 120 پہ اگر اب divide کریں تو یہ آ جائے گا ایک لاکھ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک لاکھ روپیہ جو ہے وہ sale ہے ٹھیک ہے پھر یہ total stock ہے اس میں سے ایک لاکھ روپیہ اگر sale ہو گئی تو باقی amount کتنی بج گئی باقی جو amount ہے وہ بجتی ہے 20 thousand تو یہاں پہ لکھیں 20 thousand یہ جو 20 thousand ہے یہ closing stock ہے تو یہاں پہ لکھیں value of closing stock value of closing stock یعنی ایک لاکھ بیس میں سے ایک لاکھ کو منس کیا تو بیس ہزار بچ گیا یہ closing stock ہے اور آپ کو پتہ ہو نا چاہیے closing stock کو لکھتے ہیں تو اب آپ اس کو یہاں لے آئیے یہاں پہ لکھیں closing stock وہ ہے 20 thousand 20 thousand جی پھر اس کے بعد اب آپ میں مینجر مینجر ہے اس کو ہم نے commission pay کرنا ہے net profit 5% تو اس کی وزر calculation دیکھئے ایک لاکھ بیس ہزار جمع بیس ہزار ایک لاکھ چالیس ہزار ہوتا ہے تو یہاں پہ لکھیں ایک لاکھ چالیس ہزار یہاں پہ بھی لکھیں ایک لاکھ چالیس ہزار یہ جو ایک لاکھ چالیس ہزار میں سے اچھا یہ جو ایک لاکھ چالیس ہزار ہے اس میں سے یہاں سے لے کہ یہ چاروں ایمونٹ مائنس کریں تو باقی بچتا ہے چھ ہزار وہ چھ ہزار مجھے یہاں لکھنا چاہیے کیونکہ وہ آپ کا پروفٹ ہے ٹھیک ہے لیکن اس چھ ہزار کو آپ نے یہ پروفٹ ہے تو اس کا منجر کو کمیشن کتنا پی کرنے پانچ پسند تو چھ ہزار کا پانچ پسند کتنا ہے گا تری ہنڈر تو منجر کو کمیشن ہم بے کریں گے تین سو اب دوبارہ آپ نے اس ایک لاکھ چالیس ہزار میں سے تیس ہزار بھی منس کریں نوے ہزار بھی منس کریں دس ہزار بھی منس کریں چار ہزار بھی منس کریں اور تین سو بھی منس کریں تو باقی ایماؤنٹ آپ کے پاس بچ جائے گی پانچ ہزار سات سو یہ آپ کا پروفٹ ہے تو اس کے ساتھ ہی دیس ہمارا جو قوشن ہے وہ کمپلیٹ ہوا اس کو نوٹ کر لیں ڈیس ٹرنٹ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی تو میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور ان ویڈیوز کو اپنے کلاس فیلو کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں اگر آپ کو کسی پوائنٹ کی سمجھ نہیں آتی موسیقی